اس موزی مرض کرونا وائرس کے پھیلنے کے بعد اب ایسا لگ رہا ہے کہ ان لوگوں کو بھی خدا کی یاد آگے یہ جو سیرے سے ہی خدا کے وجود کو ماننے سے انکاری تھے خاص طور پر غیر مسلم لوگ اور عالی میڈیا اسلام کے دیوئے اصولوں کی تعریف کر رہا ہے اور اسلام کے اصولوں کو اپنانے کی تلقین کر رہا ہے کیونکہ انہیں اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ انسان کی فلاں اور بھلائی صرف اور صرف اللہ کے بتائے ہوئے راستے اور آخری پیغمبر کے دیوئے دین اسلام پر ہے اس وقت پوری دنیا میں جہاں جہاں یہ وبا پھیلی ہے وہاں اسلامی اصولوں کو اپنایا گیا ہے اسلام نے چودہ سو سال پہلے ہی ایسی وبا کے پھیلنے کا بتا دیا تھا کہ ایسی بیماری جو ایک آدمی سے دوسرے آدمی میں منتقل ہو سکتی ہے اسلام کے اس اصول کو بتانے سے پہلے ہم آپ کے ساتھ ایک امریکن تحقیق شیئر کرتے ہیں امریکہ کی ایک تازہ ترین تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ اس کرونا وائرس کی وجہ سے امریکہ کی 65 فیصد اپادی متاثر ہو سکتی ہے اور اس بیماری کے نتیجے میں لگ بگ 17 لاکھ کے قریب افراد موت کے گاٹ اتر سکتے ہیں جو کہ بہت ہی الارمی تحقیق ہے چین کے شہر وہان سے نکلنے والے اس وائرس کی وجہ سے اب تک 190 سے زیادہ ممالک متاثر ہو چکے ہیں اور اس وائرس سے نمٹنے کے لیے ان ممالک کی طرف سے انتہائی سخت اقدامات بھی اٹھائے جا رہے ہیں اسی دوران امریکہ کے ادارہ سیعت نے ایک انتباہ جاری کیا ہے کہ اس وائرس کی وجہ سے امریکہ میں بھی حالات سنگین ترین حد تک جا سکتے ہیں اور اس سے امریکہ کی 65 فیصد اپادی متاثر ہو سکتی ہے ایسے حالات میں اسلام کے سنہری اصول کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ شام کی طرف سفر کر رہے تھے اور اسی دوران آپ کو اطلاع ملی کہ شام میں ایک تاؤن کی وبا پھیل چکی ہے تو اس دوران کافلے میں مجود حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا امیر المومنین میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم کسی علاقے کے متعلق سنو کہ وہاں اس وقت وبا پھیل چکی ہے تو اس علاقے کی طرف مت جاؤ اور اگر تم اس علاقے میں ہو جہاں وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں سے اپنی جان بچانے کیلئے نہ بھاگو اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سلام وبا کے پھیلنے کو تسلیم کرتا ہے اور اس وائرس کے متعلق بھی احتیاطی تدابیر وہی ہیں جو اوپر والی آدیس میں بیان ہوئی ہیں اور آج مسلم مالک سمیت پوری دنیا میں وہی تدابیر اختیار کی جا رہی ہیں اور اب پوری دنیا اس بات کو تسلیم کرتے ہوئے نظر آتی ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں نہیں جانا چاہیے اور اپنے آپ کو کورنٹین کر لینا چاہیے